تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری کوئی خیمت نہیں ہے تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے اس لیے پولیس کی کسٹڈی میں آ کر گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں اگر تم میں طاقت ہوتی تم میں اتحاد ہوتا تم میں سیاسی شعور ہوتا تم ان تمام چیزوں سے اٹھ کر اپنے نیتا کو بناتے تو کوئی مائکہ لال سوچتا نہیں تھا کسی کو گولی مارنے سے اور افسوس یہ ہے کہ تم میرے اس بات پر تھالی بجا رہے تم تھالی بجا رہے دیکھو بے بسی دیکھو آپ کی آپ کا تھالی بجانا بے بسی ہے میں تھالی بجانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں آپ یہاں سے جب اٹھ کر جائیں گے تو ایک پیغام اور فکر لے کر جائیں گے کہ چار تاریخ ان کو اوٹ دینا ہے کس لیے دینا ہے کہ آپ کو اپنی خیمت بتانا پڑے گا آپ کو اپنی طاقت بتانا پڑے گا یاد رکھو لوگ تنتر میں جمہوریت میں جب تک آپ اپنی اہمیت کو نہیں بتائیں گے کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا ہے ان کو معلوم یہ کہاں جائیں گے بچارے ٹوپی پہننے والے ان کو یوگی اور موڈی کا نام لو یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے اور ہم کو اوٹ دے دیں گے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں یوگی اور موڈی کو بھی ہرائیں گے چوبیس میں مگر اپنے آپ کو تو کامیاب کرو اپنے آپ کو تو کامیاب کرو کب تک صرف اوٹ ڈالنے والے بلوگے اوٹ کب لوگے میرے بھائی اور بہنوں آپ اوٹ کب لیں گے اوٹ لینے والے تو بنو اتیق اور اشرف کو کوٹ نے سزا دی ہم نے اس کی سزا کے قلاف کچھ نہیں کہا کوٹ نے سزا دی مگر جب آپ کی کسٹڈی میں ہے اور کوئی آ کر خریب سے سر پر گولی مار دیتا ہے اور پولیس جو پولیس والے ساتھ میں تھے ان کو یاد نہیں آیا مکہ منتری کا وہ فرمان کہ گولی کا جواب گولی سے وہ بچارے پریشان ہو گئے کچھ نہیں کر سکے اور جت تیاری کے ساتھ آ کر ان ظالموں نے جنہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں ان دونوں کو گولی مار کر ہتیا کی میں نے پہلے بھی کاراج بھی کہہ رہا ہوں وہ ناتورام گوٹسے کی ناجائز اولاد کہ جب کبھی بھی یہاں پر الیکشن ہوگا انتخابات ہوں گے میں ان کے لئے آ کر اس انتخابی مہم میں میں اپنا حصہ دا کروں یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں اپنے اس وعدے کو پورا کر پایا اور آج آپ کے درمیان میں آیا ہوں میں ساتھی ساتھ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ہر مقام پر جا کر مجلس کے امیدواروں کے لئے انتخابی مہم چلانا یہ ذرا مشکل کام ہے تو اس لئے میں ان تمام سے معذرت بھی چاہتا ہوں اور جہاں کہیں میری آواز اللہ سبحانہ وتعالی پہنچا رہا ہے میں سننے والوں سے اپیل کروں گا کہ جہاں بھی منجلس کے امیدوار ہیں چاہے وہ چیرمن کے امیدوار ہوں پارشت کے ہوں سباست کے ہوں میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ پتنگ کے نشان پر آپ اپنا اوٹ دے کر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریے ان کے لئے دعا بھی فرمائیے یہاں پر چار مئی کو انتخابات کی رائدہی کا دن ہے تو میری آپ سیدبن گزارش ہے کہ آپ لوگ متحدہ طور پر یہاں سے ہمارے شہزاد صاحب کو ایک بڑی تعداد میں اپنا اوٹ دے کر ایک بھاری اکثریت سے ان کو کامیاب کریے آپ جانتے ہیں کہ محمد شہزاد صاحب کو آپ نے بحیثیت چیرمن آپ نے ان کو منتخب کیا وہ بجلی پانی اور سڑکوں کا بہترین انتظام کیے ابھی انہوں نے اپنے تخریر میں بھاشن میں اس بات کو بتایا کہ گرام سماک کی زمین بھی نکلوائی اور ان کا یہ ارادہ ہے کہ آگے جا کر لڑکیوں کا سکول اور ایک شادی خانہ یا شادی حال بنائیں گے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک ایماندار اور شریف شخص کا ساتھ دیجئے جو وکاس کا ڈیولپمنٹ کا ترخی کا کام انہوں نے شروع کیا اس کو اور وہ آگے لے کر جا سکیں اور یہاں پر آپ تمام کو یہاں پر وکاس ہو یہاں پر اور اچھے طریقے سے ہمارے بچیوں کے لئے سکول کا اور کالیج کا انتظام وہ کر سکیں یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چار مئی کے دن صبح کے اولین وقتوں میں اپنے گھر سے نکل کر جناب شہزاد صاحب کو آپ کامیاب کریں اور جہاں پہیں بھی ہمارے منجلس کمیدوار ہیں خاص طور سے ہمارے چاہے وہ مراد آباد کی ہمارے میر کے مستجیب انساری صاحب ہوں جن کو کانگریس کے کمیدوار نے ان کو دھمکی بھی دی اور باوجود اس کے کہ ماشاءاللہ وہ میدان میں کھڑے ہیں اور مخابلہ کر رہے ہیں میں ان کی اس بہدوری کو اور ان کی استخامت کو سلام کرتا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو کامیاب کرے بحیثیتِ میر کے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں پچھلے ویدان سباہ کے چناؤں کے درمیان میں بھی آپ کے درمیان میں آیا تھا اور آپ سے اپنی پاکی کے امیدوار کی حق میں اوٹ کی اپیل بھی کیا تھا یہ اور بات ہے کہ آپ کا جو فیصلہ تھا ہم اس کو خبول کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں آپ نے منجلس کے امیدوار کی حق میں جنہوں نے اوٹ دیا میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اوٹ نہیں دیا ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کا دل جیت سکے مگر یہ ویدان سباہ کا چناؤں نہیں ہے یہ یہاں پر شہزاد صاحب کا چناؤں ہے تو میری آپ سے گزاریش ہے کہ آپ منجلس کو کامیاب کریں جب چناؤں چل رہے تھے ویدان سباہ کے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں صرف چناؤں کی حد تک نہیں آیا ہوں میں بار بار اتر پردیش کو آتا رہوں گا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب تک ہم کو زندہ رکھے گا اور جب تک زندگی مجھ سے وفا کرتی رہے گی یا میری زندگی اگر انتہا کو نہیں پہنچے گی تو میں آپ کے درمیان میں آؤں گا آپ سے بات کرتا رہوں گا اور آپ کی تکالیف کو آپ کی حق کے لئے لڑتا رہوں گا میں آج آپ کے درمیان میں آیا ہوں اور انشاءاللہ وتعالی آتے رہوں گا میں ان سماجوادی پاٹی کے نیتاؤں کی طرح نہیں ہوں جو چناؤں کے درمیان میں آتی ہیں اور اس کے بعد غیع ہو جاتی ہیں جن کا آپ نے ساتھ دیا جن کو جھولی بھر بھر کر آپ نے اوٹ دیا آج آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ائر کنڈیشن کے کمروں میں بیٹھ کر یا پھر ٹوٹر پر اپنا بیان ڈال دیتے ہیں یا فیس بک پر اپنا کوئی پوسٹ کر دیتے ہیں مگر غریب عوام کے درمیان میں آ کر اپنی بات کو نہیں کرتے غریب عوام کے درمیان میں آ کر اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف صدایت اجاج بلند نہیں کرتے مگر منجلس چناؤں کے درمیان میں بھی آپ کے درمیان تھی نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں آیا مگر ہم آج آپ کے درمیان میں ہیں پچھلے ویدان سوا کے چناؤں کے دوران میں میری گاڑی پر گولیاں چلائیں گئیں مگر اللہ کا فضل و کرم تھا آپ کی دعائیں تھی کہ کچھ نہیں ہوا ظالم یہ سمجھ رہا تھا کہ گولیاں چلانے کے بعد یا تو ایسی مر جائے گا یا پھر ڈر کر اتر پردیش کو نہیں آئے گا مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے ہمت دی اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گولیاں میری ہمت کو روح میں میری ہمت کو کم نہیں کر سکتی ہیں میں آپ کے درمیان میں آتا رہا تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری زددار ماں اور بہنوں ہم آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ منجلس کے ذریعے سے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو اتر پردیش میں بنائیے جب تک آپ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے یاد رکھی آپ کے مسئلے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں آپ کا فیصلہ تھا میں اس کو سلام اور عزت کرتا ہوں آپ نے سماجوادی پاٹی کو اٹھ دیا مگر بتائیے کتنے سماجوادی پاٹی کے نیتا جیت کر اتر پردیش کی ویدھان سوا میں جا کر آپ کی تکالیف کو بیان کرتے ہیں آپ کے حق کے لیے لڑتے ہیں آپ کی مسائل کو بیان کرتے ہیں اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے اوٹ سے اپنی پاٹی کو کامیاب نہیں کریں گے آپ کی تکالیف دور نہیں ہوں گی جب تک آپ اپنے نیتا کو نہیں بنائیں گے اور یاد رکھئے نیتا کوئی آسمان سے نہیں آئے گا نیتا کوئی زمین سے نکل کر نہیں آئے گا نیتا اگر آئے گا تو آپ کے درمیان سے آئے گا میں سلام کرتا ہوں دوسرے ہمارے سمودائے کے بھائی اور بہنوں کو جنہوں نے سیاسی سوچ کا مظاہرہ کیا اور اپنے اپنے نیتا کو بنا دیا مگر آپ کا اور خاص طور سے مسلم سمودائے کا معاملہ جب آتا ہے ہر چناؤ جب آتا ہے تو ہم ہمارے درمیان میں کھڑے ہو کر کوئی کہنے والا کہہ دیتا ہے کہ بھائیوں بینوں اب سکلرزم کو بچانا ہے فرقہ پرستی کو ہرانا ہے یقینا ہرائیے فرقہ پرستی کو کون نہیں چاہتا یہ فرقہ پرستی جو بھارت کو دیمک کی طرح کمزور کر رہی ہے یہ نفرت جو بھارت کو طاقتور بنانے سے روک رہی ہے مگر یہ تو بتائیے کہ کیا صرف اس آگ کو بجانے کا ذمہ ہم نے لیا ہے کیا اس نفرت کا خاتمہ کرنے کی ذمہ داری صرف ہم پر ہے فرقہ پرستی کا خاتمہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو ہم اکیلے نہیں اٹھا سکتے میں یہی کہہ رہا ہوں اگر ہمارے بچوں کو سکول نہیں ملتا اگر ہمارے نوجوانوں کو جھوٹے الزام میں جیل کو بجا دیا جاتا ہے تو پھر اس کی آواز کون اٹھائے گا اس کا صدباب کون تلاش کرے گا اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری اس بات کا غور کریے اوٹ آپ کا اختیار ہے جمہوریت ہے آپ جس کو چاہے اوٹ دے سکتے ہیں مگر اگر آپ اپنی لیڈرشپ کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر کون آواز اٹھائے گا اور یاد رکھی اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں نہیں ہم اوٹ سماجوادی کو دیں گے یا کسی اور پارٹی کو دیں گے مگر اویسی موڈی اور یوگی کے خلاف تو بولتا ہے بولتا رہے گا مگر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تھالیوں کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو لوگ اس طرح کی سونچ رکھتے ہیں اویسی تو بولے گا تو پھر جو نہیں بولتا آپ گونگوں کا ساتھ کیوں دیتے جو گونگے ہیں ان کا ساتھ آپ کیوں دیتے جو اپنی زبان کو جنبش نہیں دے سکتے ظلم کے خلاف بولنے کے لئے تو کیسے آپ کے اوٹ کے اقدار بن جاتے ہیں جن کو آپ نے اوٹ دیا کہاں ہیں ان کی زبانیں چناو کے دوران میں تو مجھے بہت گالی دی گئی کہ یہ بی ٹیم ہے یہ فلان ٹیم ہے ٹھیک ہے جتنا مجھے گالی دینا ہے چاہے وہ کوئی سکولر پارٹی جو اپنے آپ کو کہتی ہے مجھے گالی دو مجھے بی ٹیم کہو سی ٹیم کہو ڈی کہو ای کہو ایف کہو علیف لام بے تے سے تک جتنا کہنا کہ دو مگر یہ تو بتاؤ مگر یہ تو بتاؤ تم کس کی ٹیم ہو تم کونسی ٹیم کے ہو تم کونسی ٹیم میں کہاں کھیلتے ہو بھئی میں ہوں آپ کے درمیان میں ہوں میں آپ کا ہوں اور آپ کا ہی رہوں گا میں کہیں جانے والا نہیں ہوں میں آپ کا نوکر ہوں اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں مگر جو لوگ اپنے آپ کو دودھ کے دھلے وے کہتی ہیں اور اویسی کو گالی دیتے ہیں بتاؤں تم کہاں پر ہو تم کونسے مقام پر کھڑے ہو تم کونسی بات کر رہے ہو اور ٹولیہ کے بی جے پی کو روکیں گے میں آپ کو یاد ہوگا کانٹ میں ہمارا جلسہ ہوا تھا کانٹ بدھان سوا میں ایک بڑے میدان میں کونسی جگہ پر ہوا تھا نہیں نہیں ایک میدان تھا ہاں کانٹ میں بہرحال جس مقام پر ہوا تھا میں نے کہا تھا آپ سے کہ سماج وادی پارٹی بی جے پی کو نہیں آرہا سکتی تو دوسرے دن سے سوشل میڈیا پر شروع گا دیکھو اویسی کیا کہہ رہا ہے بی جے پی کو نہیں آرہا سکتے ایک بار نہیں میں نے کئی مرتبہ کہا تھا پورے اتر پردیش کے چناوں میں ایک سو ساکھ ایک سو ستر سبائیں میں نے کی تھی میں نے ہر سباہ میں کہا تھا کہ دیکھو یہ نہیں ہونے والا ہے یہ کام نہیں ہونے والا ہے مگر سب نے مجھے گالی دی اور کہا ہے کہ اویسی بھڑکا و باشن دے رہا ہے میں آپ سے کیا کہا تھا کہ ایک چراخ کو روشن کرو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اندھیرے میں اپنے گھر میں چراخ کو روشن کرو اس چراخ سے اپنے گھر کے اندھیرے کو دور کرو مگر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں نہیں اب اکیلیش کو مکہ مندری بنائیں گے تو پوری روشنی آ جائے گی کہاں آئی روشنی بتائی آپ آپ نے اپنا اوٹ دیا سماجوادی پارٹی کی تاریخ میں مسلم سمودائے نے اتنا اوٹ نہیں دیا تھا پچھے سی فیصد مسلم سمودائے نے سماجوادی پارٹی کو اوٹ دیا اب بتائیے بھئیہ کہاں ہیں بھئیہ ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹ کر اپنے فون پر ٹوٹر پر کچھ دو سو اسی الفاظ لکھ دیتے ہیں کہ میں انکانٹر ہوا اس کا کنڈیم کرتا ہوں فیس بک پر کچھ پوسٹ لکھ دیتے ہیں زبان سے جو لوگوں کی ہتھیا کی گئی جو پولیس کے کسٹڈی میں تھے جن کی ہاتھوں میں زنجیریں تھیں ان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں ان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں اور جب ہم سے آ کر پوچھا جاتا ہے تم یہ کہتے ہیں کہ ظلم ہوا یہ نائنصافی ہوئی یہ ایک سٹڈیشل کیلئی ہم نام لے کر کہتے ہیں مگر شکایت آپ سے ہے شکایت تو آپ سے ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں پر بھروسہ کیا آپ نے ان کو اوٹ دیا مگر انہوں نے کیا کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا اسی لئے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نیتہ کو بنائیے لیڈرشپ کو بنائیے میں یہاں پر اپنے آپ کے لئے نہیں آیا ہوں اور اللہ مجھے جب تک بھی جائے گا میں آپ کے لئے آتا رہوں گا اگر یہاں سے شہزاد چیئرمنٹ بنے گا تو یہ پہلا پیغام ہوگا کہ اب آپ نے کروٹ لی ہے اور آپ نے شعور بیدار ہو گیا اگر مراد آباد سے ہمارا میر منتخب ہوگا تو پورے اتر پردیش میں زلزلہ آ جائے گا نگینہ سے ہمارا چیئرمنٹ بنے گا تو تمام یہ سیکولر پاٹیوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی کہ آخر ہو کیا رہا ہے اگر کانٹ سے ہمارا چیئرمنٹ بنے گا تو ایک اتحاد کی فضاء پیدا ہوگی اگر سنبل سے ہمارا چیئرمنٹ بنے گا تو ان کو معلوم ہو جائے گا ہے کہ اب لوگ ان پر یقین نہیں کریں گے مگر آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بیہار میں گو یہ لوکل باڈی کا الیکشن ہے مگر سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ بیہار میں سرکار ہے نتیش کمار کی اور تیجے سوی یادف کی جو اکیلیش یادف کے رشتدار بھی ہیں اکیلیش یادف کے رشتدار بھی ہیں تو وہاں پر نتیش کمار کی سرکار نے ایک آنن موہن صحاب ہے جن کو کوٹ نے لائف کی سزا دی ختل کے الزام میں انہوں نے دلیت آئی ایس آفیسر کی ہتھیا کی تو ان کو کوٹ نے لائف کی عمر خید کی سزا دی تو نتیش کمار اور تیجے سوی یادف کی سرکار نے کہا کہ چوبیس کا چناؤ آ رہا ہے ہم کو راجپوتوں کے اوٹ حاصل کرنا ہے اسی لیے جو جیل کا مینیول ہوتا ہے جس میں لکھا گیا کہ اگر کوئی گورنمنٹ کے سرونٹ کو اگر کوئی کرمچاری کو سرکار کے ہتھیا کرے گا تو اس کو ریمیشن معافی نہیں ملے گی خانون بدل دیا وہ جیل سے نکل رہے ہیں نکل گئے ہیں ایک دلیت آئی ایس آفیسر کی بیوہ جو ہیدراباگ میں رہتی ہے وہ رو رہی تھی کون اس کے آج سے کھڑا ہوا صدق دین اویسی کھڑا ہوا یہ نہیں دیکھا کہ وہ دلیت ہے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے مگر وہ لوگ یہ نہیں دیکھے تیجسوی یادف دیکھے کہ چوبیس کا چناؤ آ رہا اوٹ حاصل کرنا ہے مگر یاد رکھو کیونکہ وہ جو صاحب کو چھوڑا گیا ان کا سمودائے ان کے ساتھ تھا ان کا پوری برادری ان کے ساتھ تھی تو ان کو معلوم تھا یہ تیجسوی یادف کو اور نتیش کمار کو کہ اس برادری کا اوٹ لینا ہے تو ان کو جیل سے چھوڑنا پڑے گا ان کو جیل سے چھوڑنا پڑے گا تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری کوئی خیمت نہیں ہے تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے اس لیے پولیس کی کسٹڈی میں آ کر گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں اگر تم میں طاقت ہوتی تم میں اتحاد ہوتا تم میں سیاسی شعور ہوتا تم ان تمام چیزوں سے اٹھ کر اپنے نیتا کو بناتے تو کوئی مائکہ لال سوچتا نہیں تھا کسی کو گولی مارنے سے اور افسوس یہ ہے کہ تم میرے اس بات پر تھالی بجا رہے ہو تم تھالی بجا رہے ہو دیکھو بے بسی دیکھو آپ کی آپ کا تھالی بجانا بے بسی ہے میں تھالی بجانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں آپ یہاں سے جب اٹھ کر جائیں گے تو ایک پیغام اور فکر لے کر جائیں گے کہ چار تاریخ ان کو اور دینا ہے کس لیے دینا ہے کہ آپ کو اپنی خیمت بتانا پڑے گا آپ کو اپنی طاقت بتانا پڑے گا یاد رکھو لوگ تنتر میں جمہوریت میں جب تک آپ اپنی اہمیت کو نہیں بتائیں گے کوئی آپ کی ذت نہیں کرتا ہے ان کو معلوم یہ کہاں جائیں گے بچارے ٹوپی پہننے والے ان کو یوگی اور موڈی کا نام لو یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے اور ہم کو اوٹ دے دیں گے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں یوگی اور موڈی کو بھی ہرائیں گے چوبیس میں مگر اپنے آپ کو تو کامیاب کرو اپنے آپ کو تو کامیاب کرو کب تک صرف اوٹ ڈالنے والے بلو گے اوٹ کب لوگے میرے بھائی اور بہنوں آپ اوٹ کب لیں گے اوٹ لینے والے تو بنو یاد رکھو بی جے پی کو یوگی کو موڈی کو ہرانا یقین ہرائیں گے مگر اکیلیش نہیں آرہا پائے اکیلیش نہیں آرہا پائے نہیں آرہا پائیں گے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اب کہیں گے نہیں نہیں اویسی غلط کہہ رہا ہے چوبیس میں ایسا ہو جائے گا آپ دیکھیں گے چوبیس ارے دو یادف بیٹھتے ہیں تیجسوی یادف اکیلیش یادف نیتیش کمار کے ساتھ اور بولتے ہیں چوبیس میں یہ کر دیں گے ارے تم کتنے چناؤ ہارے اکیلیش یادف تم سترہ کا چناؤ ہارے تم انیس کا چناؤ ہارے تم باویس کا چناؤ ہارے تم ہاری رہے ہو اچھا اور ایک بات رامپور کا چناؤ آزم ہار گئے ہارے نہ ہارے نہ مہنپوری کیسا جیت گئے مہنپوری کیسا جیتے بوچھو اپنے آپ سے سوال کرو مہنپوری کیسا جیت گئے اگر آزم ہار گئے رامپور میں تو مہنپوری کیسا جیت گئے دونوں جیتنا تھانا ایک ہی وقت میں چناؤ ہوئے ہیں کیسا جیت گئے وہاں کیسا ہار گئے اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں سمجھو یہ سازش کر رہے ہیں آپ لوگوں سے اور جب میں سچائی کو بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں کہ بھڑکاؤ باشن دیتا ہے میں بھڑکاؤ باشن نہیں دے رہا ہوں میں سچائی جو کڑوی ہے زہر کی طرح ہے آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ اس کو خبول کرے یا نہ کرے اگر آج آپ خبول نہیں کریں گے تو یاد رکھو یہ جو معصوم بچے پندرہ سترہ اٹھارہ سال کے بیٹھیں دس سال کے بعد آ کر آپ سے کہیں گے کہ اببہ ایک دیوانہ آیا تھا پکار رہا تھا آپ نے اس کی بات کا یقین کو نہیں کیا تو کیا جواب دو گے تم تم کیا جواب دو گے مجھے بتاؤ میرے عزیز دوستو اور مزرگو انہی باتوں کو آپ کم سمجھا رہے ہیں یقینا یہ چناؤ ہے یہاں کے لیے ہے مگر ایک بڑا پکچر آپ کو دیکھنا ہے ایک بڑا پکچر آپ کو سمجھنا ہے ہاں یقینا ہم مضمت کرتے ہیں میں شروع سے جب احمیلے بنا آج سے ستہاویس اٹھاویس سال پہلے جب اللہ نے مجھے احمیلے بنایا میں جس پردیس سے آتا ہوں وہاں پر تلگو دیس ہم کی سرکار تھی تو نیکس سلائٹس کو ایسے ہی اتیا کر دیا جاتا تھا تو میں کہتا تھا کہ میں تشدد کے ہنسا کے خلاف ہوں جمہوریت میں لوگ تھنتروں میں گولی کا کھیل نہیں ہو سکتا بندوق سے انصاف نہیں مل سکتا ظلم سے انصاف نہیں مل سکتا ہم بہوبالیوں کے خلاف تھی اور رہیں گے ہم ظالموں کے خلاف تھی اور رہیں گے ہم غنڈوں کے خلاف تھی اور رہیں گے ہم قاتلوں کے خلاف تھی اور رہیں گے مگر اگر گولی سے کوئی انصاف کرے گا تو پھر خاتل میں اور حکومت میں کوئی فرق نہیں رہے گا غاتل میں اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہوگا اسی لیے عدالت ہے سمبیدھان ہے پولیس ہے پبلک پروسیکیوٹر ہے فوجداری کے مقدمے کیوں چلتے ہیں تاکہ سزا دے سکے اگر کوئی یہ اتر پردیش کی سرکار اگر یہ سمجھے گی کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں گاندی کو جس نے مارا اس کا نام گوٹسے تھا جس نے گاندی کو مارا اس کا نام گوٹسے تھا تو کیا ہم نے گوٹسے کے اوپر مخدمہ نہیں چلایا اور پورے اپرادیوں پر مخدمہ چلایا ان کو فانسی کی سزا دی گئی گاندی کے قاتل کو لے جا کر سر پر گولی نہیں ماری گئی گاندی کے قاتلوں کو اکڑیاں پہولیس کی کسٹڈی میں ان کے سر پر گولیاں نہیں ماری گئی جس نے اندرہ گانڈی کو مارا اس پر کیس نہیں چلا جس نے راجیب گانڈی کو بم سے اڑا دیا ان پر مخدمہ نہیں چلا سزا نہیں ہوئی کامل نادو کے جیل میں ان کو نہیں رکھا گیا ارے وہ اجمل کا سب جو پاکستان سے آ کر بھارت کی سرزمین پر معصوم بھارت کے لوگوں کو گولیاں مار کر بھون رہا تھا زندہ پکڑا اس کو ہمارا ایک بہدر پولیس کا کانسٹیبل شہید ہو گیا اجمل کا سب کو جیل میں رکھا مقدمہ چلایا اور اس کو پانسی کی سزا دی گئی کیا جب خانون یاد نہیں آیا اجمل کا سب جس کے ہاتھ میں پاکستان سے بندو کے بم لے کر آئے تھے ممبئی کی سرکوں پر خون کی ہولی بھارت کے ناگرکوں سے کہلی جا رہی تھی جب ہم نے ایسا کام کیا تو بتاؤ تر پردیش میں یوگی کی سرکار یہ کام کیوں ہونے دے رہی ہے اگر کوئی پولیس کے کسٹڈی میں ہے اتیق اور اشرف کو کوٹ نے سزا دی ہم نے اس کی سزا کے خلاف کچھ نہیں کہا کوٹ نے سزا دی مگر جب آپ کی کسٹڈی میں ہے اور کوئی آ کر خریب سے سر پر گولی مار دیتا ہے اور پولیس جو پولیس والے ساتھ میں تھے ان کو یاد نہیں آیا مکہ منتری کا وہ فرمان کہ گولی کا جواب گولی سے وہ بچھارے پریشان ہو گئے کچھ نہیں کر سکے اور جت تیاری کے ساتھ آ کر ان ظالموں نے جنہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں ان دونوں کو گولی مار کر ہتیا کی میں یہ پہلے بھی کاراج بھی کہہ رہا ہوں وہ ناتورام گوٹسے کی ناجائز اولاد ہیں اس لیے ہیں کیونکہ وہ بندوق سے انصاف کرتے ہیں انصاف نہیں ظلم کرتے ہیں وہ اپنی مقصد کو بندوق سے پورا کرنا چاہتے ہیں اور ہوئی سی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے مقصد کو اوٹ سے پورا کریے متحد ہو کر پورا کریے گولی مار کر چلے گئے اور پولیس کچھ نہیں کر سکی جن کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں کچھ نہیں کر سکے میں آج کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جن کی ہتیا کی گئی ان ظالموں کے پاس دو وپن تھے آٹھ آٹھ لاکھ کی ایک ریوالور سولہ لاکھ کی ریوالور ان کمینوں کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی اچھا کیا جنہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں اتیق اور ان کے بھائی کو ہتیا کی کیا ان کا گھر دیمالیش ہوا ان کے گھر پہ بلڈوزر چلا تم نے فوٹو دیکھی بلڈوزر چلا ان کے اوپر ارے دھرتے کیوں ہوں بولو نا بلڈوزر نہیں چلا کیوں نہیں چلا بلڈوزر چلنا چاہیے تھا نا تو بلڈوزر پر نام خالی اصد کا لکھا ہے جب تمہارے سام میں ہتیا کر دی گئی تو کم سے کم ان کے گھر پر بلڈوزر لے کر جاتے میڈیا کو دکھاتے ہر سب سے انصاف ہو رہا ہے مگر نہیں ہوا نہیں ہوا یہی تچھا اب آپ بتائیے آپ کے اکیلیش بھائیہ نے کچھ کہا کچھ نہیں کہا ویڈان سوا میں کیا کہا وہ دنیا کے سام میں ہے ویڈان سوا میں جو کہا دنیا کے سام میں ہے کہا کہا ٹوٹر پر دو سو اسی الفاظ لکھ دیئے فیس بک پر پوست کر دیا اور ان کے جو چمچے ہیں سماجوادی کے اوہ بھئیہ نے کہی دیا بھئیہ نے کہی دیا ارے بھئیہ کو بولو اس دیوانے کی طرح کھل کے بولو بولیں گے ارے نہیں نہیں اگر کھل کے بولیں گے تو چوبیس میں نہیں جیت پائیں گے ارے تم کون سا چناؤ جیت پاؤگے جب تک بی جے پی سے آپ آئیڈیالوجی پر مقابلہ نہیں کریں گے بی جے پی کو نہیں آرہا پائیں گے جب تک آپ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے کریں گے اندھیرہ کامیاب ہوگا اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے کیا جاتا ہے ظلم کا مقابلہ ظلم سے نہیں ہوتا ظلم کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے اگر آپ یہی سمجھیں گے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا ماحول بدل جائے گا یاد رکھئے میری اس بات کو آپ کو جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگوں سے میں سچائی کو آپ سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں سچائی کو بیان کرتا ہوں اسی لئے سب چروع ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھنا ہمارے بھاشن کے بعد آج کے ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں ان کو اب تک کچھ ملا نہیں ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ رضیہ اب تک غنڈوں میں فسی کیوں نہیں نہیں فسیں گے ہم تمہارے جو جال ہے نا ان جال کو توڑ کر اپنی بات کو کرتے ہیں مگر قانون کے دائرے میں رہے کر مگر یہ بھائیہ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں اچھا ان کے جو لوگ جیت کر گئے وہ بھی نہیں بولتے اب آپ بتائیے کیا حال ہے اچھا میڈیا کی جب بات آئی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے شہر عدر آباد میں قبرستان ہے میری میرے پارلیمنٹ کے کونسٹنسی میں اس قبرستان میں خبر ہے اس قبر پہ راستہ ہے قبرستان کا راستہ ہے تو ماں پہ قبرستان میں ہوتا پرانا قبرستان ہے لوگ اکثر کیا کر دے کہ پرانی خبر کھوٹ کے دفنا دیتے جنازے کو تو کسی نے کیا کیا کہ میت کو دفنا دیا اور اس پر راستہ تھا تو وہاں پر خبر کے اوپر ایک جالی لگا دی جالی لگا دی تو میڈیا نے چلا دیا کہ پڑوسی ملک کا خبرستان ہے اب ہے ہائدر آباد کا خبرستان ہے پڑوسی ملک کا نہیں ہے تو بتایا کہ ہائدر آباد کے خبرستان کو پاکستان کا خبرستان اور بتایا کہ اس کو جالی اس لیے لگا دی گئی کیونکہ بعض گندے لوگ ہیں جو بچفیلی کرنا چاہتے تھے اس مردے سے اور جب ہمارے لوگوں نے بتایا کہ ویا یہ خبرستان ہائدر آباد کا ہے تو پورے میڈیا کے لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیشہ ایک ہائدر آباد میں آ کر کیوں پھر جاتے ہم لوگ کیونکہ سچائی بیان کر رہے ہیں سچائی کو بیان کر رہے ہیں تو ہمارے میڈیا کے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ بھائیہ ذرا معلوم تو کر لیتے کہ خبرستان کیا ہے ارے تم ہماری زندگی میں ہم زندہ ہیں تو تم پریشان ارے خبر میں جا کے سو رہے تو تم پریشان کیوں ہو رہے ہیں کم سے کم خبروں کو تو چھوڑ دو اب بتاؤ یہ ہماری وفاداری کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے زندہ ہے تو ہماری ماں نے نو مہینے پیت میں رکھ کر اس بھارت کی زمین پر ہم کو پیدا کیا اور جب ہمیں اللہ کے حکم سے دنیا سے چلے جاتے تو اسی زمین میں چلے جاتے ہیں یہ ہماری وفاداریوں کی نشانیاں ہیں مگر آپ اس میں بھی ہم کو پریشان کر رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم خبر سے نکل کر آئیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی آ کر بولے گا کہ خم بے اسن اللہ تو کھٹ جائیں ہم لوگ ارے اٹھیں گے جب سور پھوکا جائے گا تو سب اٹھائے جائیں گے ایک ایک عمال کا جواب دینا پڑے گا جو کسی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے جو کسی ظالم کا ساتھ دے رہا ہے جو کسی شخص کو اللہ سے زیادہ محبت کرے گا سب حساب کتاب ہوگا سب اٹھائے جائیں گے خبر سے سب ہوگا مگر اب تک میڈیا سے ہم کہیں گے ذرا احتیاط سے بھائی صاحب ہر چیز کو لے جا کر پوڑوسی ملک سے جوڑ دیتے ہیں مت کریے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ ماحول ہے اور ہم مکہ منتری یوگی جتے ہیں ناج سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مکہ منتری جی آپ کے پاتی میں کتنے بہو بلی ہیں بتائیے نہ کتنوں پر مخدمہ ہے بتائیے نہ ان کا کیا کریں گے آپ بتائیے نہ ایسا لگتا ہے کہ پوری ذمہ داری ہم پر آگئی اب تو حد یہ ہو گئی حد یہ ہو گئی کہ مہیلاؤں کو دکھایا جا رہا ہے یہ لیڈی ڈان ہے ارے کچھ تو شرم کرو کچھ تو خیال کرو مہیلاؤں کو دکھا لیڈی ڈان ہے اب کیا باخیر ہے گیا اب تو شاید تم انقریب میں ایک چھ سال کے بچے کو کہو گے یہ چائل ڈان ہے یہ بچہ ڈان ہے ارے کچھ تو رکھو مگر کوئی کچھ نہیں بولے گا اب پوچھئے بی ایس پی کے نیتاؤں سے پوچھئے سماجوادی کے نیتاؤں سے پوچھئے کانگریس کے نیتاؤں تو ہمارے میر کے ایک اینڈیٹ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تم کو گولی مار دیں گے تو ہمارے میر کے امیدوار انساری صاحب نے کہا مستدیب انساری نے کہا کہ بھئیہ جب گولی مارنا پیٹ پر نہیں مارنا سینے پر مارنا ہم مستدیب انساری صاحب کو بولنا چاہ رہا ہوں یہ گولی مارنا یہ سب کرنا یہ کمزوروں کا کام ہے ارے جھوڑنا دلوں کو یہ بڑا کام ہے گولی تو علاباد میں بھی پرہراج میں بھی گولی چلی تھی علاباد میں گولی تو گانڈی پر بھی چلی تھی مگر دنیا یاد رکھتی ہے دنیا گانڈی کے خاتلوں کو یاد نہیں رکھی دنیا گانڈی کو یاد رکھی کیونکہ گولی سے ان کی ہتیہ کی گئی تھی تو گولی مارنے والو تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر ہم ظالم کو ظالم بولتے رہیں گے گولی مارنے والو یاد رکھو تم پوری گولی ختم ہو جائے گی تمہاری مگر ہم سچائی اور حق کو بلند کرتے رہیں گے ہم گولیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم پروردگار سے رب کائنات سے ڈرنے والے ہیں ہم گولی کے در سے تم سے محبت نہیں کریں گے ہم گولی بھی کھائیں گے اور کملی والے کی غلامی کا نعرہ بلند کریں گے تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں متحد ہو جائیے چار مائی کو آپ اپنا ایک ایک اوٹ جناب شہزاد صاحب کو اٹ دے کر کامیاب کرئے اور آپ مطمئن رہیے اگر آپ اوٹ نہیں بھی جائیں گے میں تو آتا رہوں گا اتر پردیش کو میں آپ کا خادم ہوں میں آپ کا نوکر ہوں جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں آپ کے درمیان میں تھا اور آتا رہوں گا موسیقی موسیقی